نیوٹرل ایمپائر کا ذکر کیا تھا اب ان کی ایک سادگی ہے کہ وہ بات جو ہے وہ زیادہ در دل میں رکھ نہیں سکتا ان سے نکل جاتی ہے اور وہ بھی نکل گئی تھی جو نیوٹرل ایمپائر ہے انگلی اٹھا دے گا اس سے بہت ساری باتیں ظاہر ہوئے بلکہ مجھے ایمبیرسمنٹ یہ ہوئی کہ میں اس میں سپریم کورٹ میں تو مجھے پوچھا اس بینچ میں اس وقت ہیڈ تو کر رہے تھے ناصل ملک صاحب چیف جسس سے ان میں ساکیب صاحب بھی میمبر تھے اس بینچ کے تو مجھے انہوں نے پوچھا ہاں صاحب یہ نیوٹرل ایمپائر کون ہے وہ بھی سرالت کر رہے تھے میں نے کہا میرا خیال ہے انہوں نے خدا کی طرف اشارہ کیا اللہ خوش کرے گا اس طرح کر کے میں نے اس وقت ٹال دیا پھر اسی طرح جس دن انہیں موقع دیا گیا اس وقت کے چیف آرمی سٹاف راہیل شریف صاحب کو ملنے کے لیے تو گاڑی میں بیٹھے مسلسل ہسے جا رہے تھے اپنان خان صاحب خوشی کہ ان سے زمالی نہیں جا رہی تھی حالانکہ وہ should have been composed ساتھ وہ driving seat پہ بیٹھے تھے جہانگیر ترین صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھے مسلسل ہسے جا رہے تھے جب میں ان کو دیکھتا تھا تو مجھے embarrassment ہوتی تھی کہ اتنی خوشی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں صرف چیف آرمی سٹاف سے ملنے ہی جانا ہے لیکن جب اس کا سارے drops ہوا اس میں ان کو کافی دوہزار پندرہ میں کافی disappointment ہوئی تو اس لیے جب یہ پینامان پیپرز کا سکنڈل آیا تو انہوں نے بار بار کہا کہ لگتا ہے کہ اللہ میانے سو موٹر اوڈس لے لیا آپ کہتے ہیں کہ جانگیر ترین اور علیم خان گروپ نے پارٹی کے اندر یہ impression قائم کار رکھا تھا کہ وہ پارٹی کے اخراجات یہ لوگ چلاتے ہیں تو کیا عمران خان صاحب اس سے واقف تھے کہ یہ تاثر بنایا جا رہا ہے اور اگر اس سے آگاہ تھے تو وہ خاموش کیوں تھے دیکھئے ایک ان کو impression تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے لیے ایک ایک connection ہے establishment کے ساتھ ان کے اخراجات چلانے والی بات پر تو شاید ان کو کوئی طرح زیادہ علم بھی نہیں تھا اور قابل یہ بات درست بھی نہیں تھی ان کے جو اخراجات چلائے جا رہے تھے اس میں تو بہر سے بہت ساری contribution آ رہی تھی پاکستان کے اندر بہت ساری تھی حالانکہ یہ finance committee کی بالکل منٹس پر ہے جو ان کی company تھی وہ مفت کوئی چیز نہیں دی انہوں نے انہیں سب میں پیسہ لیا ہے party نے ان کو payment کیا لہذا یہ کہ ان کا گھر کا خرچہ گھر کا خرچہ ان کا کونسا ہوتا تھا تو وہ ایک میٹنگ میں میں اور عمران خان صاحب اور وجیدین صاحب تھے تو وہ تھی ان کے گھر میں تو سوڑی دیر باغذ رہیام خان بھی اس میں آ گئیں بیٹھ گئیں تو ہم نے کہا کہ ہمیں یہاں نہ بلائے کریں آپ ہمیں وہاں سیکریٹریٹ میں بلائے کریں یہ جگہ صرف آپ کے دشتداروں کی اور ذاتی دوستوں کی ہے میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو ہر 24 گھنٹے جانگیر ترین وہاں بیٹھا رہتا تھا اپنے ساتھ تین چار آدمیوں کو لے کر اور ہر ایک کے آنے جانے کا وہ صاحب رکھتا تھا آن چودری ڈیلی اس کو کہتا تھا کہ بھئی آج یہ آیا اتنی دیر بیٹھا مثلا میں اور عمران خان اکیلے بیٹھے ہیں تو بار بار جانگتا کہ آجا اندر آجا باہر تنہیں دینی ہی ہے نا ریپورٹ تو آکے بیٹھ جاؤ تمہیں پتا ہے جلے کوئی سیگرٹ بات نہیں ہو رہی جو تم بار بار جاگ کے دیکھ رہے جو وہاں پر بھی میٹنگز ہوتی تھی وہ پارٹی کے خرچے پر ہی ہوتی تھی میں نہیں سمجھتا کہ ان دونوں کے خرچے پر تھے لیکن یہ اس طرح کر کے امپریشن دیتے تھے ہاں کچھ فرنیچر ضرور انہیں خرید کے وہاں انسٹال کیا تھا فارن فنڈنگ کیس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یہ اگین میں اس کو انہوں نے جو فنینشل ایریاز تھا نا اس میں میں نے کبھی حصہ نہیں لیا بلکہ اگر کبھی انہوں نے کہا بھی کہ فنینشل بورڈ کیا میمبر بنا ہے میں نے کہا نہیں میں اس ایریے کا کچھ سمجھتا نہیں ہوں جہاں تک میں سمجھا ہوں مسئلہ آیا نیچرلی اکبر بابر جو تھا اس کا زیادہ نظر تھی اس چیز کے اوپر جو ہوا ہے وہ بظاہر فنڈ باہر سے آتا تھا اب وہ فنڈ کو وہاں سے جب آتے لیگلی آنے میں مشکلات پیش آتی تھی جو ڈونر کنٹریز کے جو قوانین ہیں ان قوانین سے ٹکراؤ ہو سکتا تھا وہاں پر پریٹیکل فنڈنگ کرنا خاص فرپے امریکہ میں اور کینیڈا میں بڑا مشکل ہے اس زمانے میں جو فنڈ ٹرانسفر کرنے انڈیویجول کے نام پہ وہ کوئی مسئلہ نہیں تھے لہٰذا کچھ جو لوگ ہمارے ایڈنسٹریشن میں تھے جن میں صحیف اللہ نیازی صاحب اور کچھ لوگ ینگ لوگ تھے ہمارے انہوں نے کہا جی ہم اگر بھیج دیا کریں ان کو تو پارٹی کو ہی مل جائیں گے تو غالباً یہ ہوا ہے کنوینئنس کے لیے کہ تاکہ یہ جو فنڈنگ آتی ہے باہر سے انڈیویجول سے آتی ہے یا کوئی اور پاکستانی آسوسییشن کی طرف سے آتی ہے وہ اس ان کے قانون کے تحت علچ کے نہ رہ جائے اور وہ لوگ فنڈنگ دینے سے جو ہے وہ معذور نہ ہو جائیں تو اس لیے انہوں نے بعض اوقات جہاں تک میرا علم ہے افراد کے نام پیسے بھیجے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی پارٹی کی فنڈنگ میں چلے گئے ہیں لیکن وہ جو روٹ اختیار کیا گیا تھا اسٹرکلی قانونی نہیں تھا لیکن یہ بات میں حتمی طور پر نہیں کہہ رہا یہ میرا امپریشنز ہے آپ کہتے ہیں کہ جانگیر ترین پرویز خٹک اور علیم خان سیاست کے نام پر کاروباری مفادات کا تحفظ کرتے ہیں تو کیا عمران خان صاحب انہیں جان بوجھ کر نظر انداز کرتے رہے ہیں عمران خان صاحب کی ایک عادت یا کمدوری سمجھ لیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی بہت اہم ہے ان کے لیے ان کے مقاصد کے لیے کام کر رہا ہے اور ان کے مقاصد کو آگے لے کے جا رہا ہے تو اس کی بہت ساری خامیاں کرپشن اس کو نظر انداز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ اس کو میں اس وقت لوز نہیں کر سکتا تو کیا یہی وجہ ہے کہ جس طرح پرویز خٹک صاحب نے کیابنٹ کی میٹنگ میں عمران خان صاحب کے ساتھ ذرا سخت الفاظ کا تبادلہ خیال بھی کیا ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ گروپس بناتے ہیں وزن گروپ اور یہ کے پی میں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ٹکٹ تو انہوں نے اجازت دی ان کو دینے کی پرویز خٹک ہوگا رہا ہے ہر رشتدار کو پال رہا تھا بھابی کو سینریٹر بنا دو بھائی کو ایم پی اے بنوا دو وزیر بنا دو اور بھی رشتدار اتنے رشتدار اس نے پالے ہیں پارٹی میں کہ لگتا تھا کہ ایک دفعہ میں نے کہا بھی کہ لگتا ہے پارٹی ہم نے خٹک کے لیے بنائی تھی لگتا ہے تاکہ یہ اپنے رشتدار سارے بھر دے اس میں کیونکہ میں نے اسے کبھی ہاتھ نہیں ملایا تھا ان کے سامنے نہیں ملایا تھا کبھی وزیراعظم عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان جب الیدگی ہو گئی تو کیا یہ فیصلہ بھی خان صاحب نے کسی مجبوری کے عالم میں کیا یہ بنیادی طور پر جو آپس میں اختلافات پیدا کرنے والے کچھ اور قوتیں تھیں جن میں عظم خان کا بہت نام آتا ہے پھر بعد میں اور جو لوگ ان کے قریب ہوئے جس میں شہزاد اکبر کا بھی نام آتا ہے اور بھی کچھ نام مجھے بتائے گئے ہیں ان لوگوں نے اب ان کی کوشش تھی کہ کون پرائم نیسٹر ہاؤس میں ڈومینیٹ کرے آخر کار وہ عظم خان اور اس کے ساتھی جو ہے وہ ڈومینیٹ کر گئے ہیں اور ان کو ایکسکلوڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ورنہ تو پہلے کچھ عرصہ تو پرائم نیسٹر ہاؤس میں اپنا آفس بھی بنا لیا تھا بلکہ کچھ نہ کچھ ان کے کہنے پر یہاں پنجاب کو سپروائز بھی کر رہے تھے بلکہ لوگ اس کو ڈپٹی پرائم نیسٹر بھی کہنے لگ گئے تھے لیکن یہ ساری چیز کو پھر بنیادی طور پر وہاں کی جو انٹرنل ایڈمیسٹریشن تھی پرائم نیسٹر ہاؤس کی انہوں نے ان کو رستے سے ہٹایا آپ عمران خان صاحب پر کھلن کھلا تنقید کرتے ہیں کبھی خان صاحب کا ریاکشن سامنے نہیں آیا براہ راست تو نہیں لیکن ڈریکٹلی مجھے پتہ چلتا رہتا لیکن وہ عام ان باتوں میں زیادہ جو ہمارے اختلاف ہوا ہے اور جس پر انہوں ری ایکٹ بھی کیا ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ایشو کے اوپر ہے کہ اس پر انہوں نے مجھے اپروچ بھی کیا تب نائیم نے مرہوم نائیم زندہ تھا انہوں نے مجھے کہا انہوں نے بھی میرے ساتھ کچھ ایکچینج کی ہے وارس ایپ پہ اور کہا ہے کہ وکیل اس پر نالا ہو گیا ہے ان کو ذرا ٹھیک کرنے کی کوشش کرے تو میں نے کہا تھا کہ نالا ہونا ہی تھا اگر آپ نے اس میں مشورہ میرا لینا تھا تو ری ایفنس سے پہلے آپ کو لینا چاہیے تاکہ میں آپ کو بتا دیتا کہ وکیل ری ایکٹ کریں گے اور یہ نہ کرے اور میرے نظرین کہ یہ ری ایفنس غلط ہے پھر اس کے اوپر تھوڑا سی بٹر ایکسینج بھی ہوئی انہوں نے لکھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جج جو ہیں وہ سیکریٹ کاؤس ہوتے ہیں اور ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی میں نے کہا آپ اس سے بہتر جانتے مجھے پی ٹی ای حکومت کی کارکردگی میں ناکامیوں کا بیلنس زیادہ ہے آپ کے خیال میں وجوہات کیا ہے وجوہات وہی ہے کہ ہم نے وہی کچھ کرنے کی کوشش کی جو پچھلی حکومتیں کرتے رہی اور ان جتنا ہمارا پر تجربہ بھی نہیں تھا تو وہ ایک ناکامی کی بہت بڑی وجہ بنی ہے اور ہم نے ان لوگوں پر ڈیپینڈ کیا اس میں جو پہلے ہی ناکام لوگ تھے عمران خان صاحب نے جو اپنی ٹیم کا انتخاب کیا کیا اس ٹیم کا انتخاب آزادانہ تھا میں نہیں سمجھتا پوری طرح آزادانہ ہوگا تو کچھ تو ٹھیک ہے ان کے اپنی مرضی کے جو پرانے بھی ہمارے لوگ تھے جیسے وہ صدعہ عمر کو بڑا اچھا سمجھتے تھے قابلیت سے کنونس تھے وہ لے کے آئے جیسے کہ پارٹی کے وائس جیئرمن تھے شاہ محمود قریشی کچھ لوگ تو ہیں اور ویسے بھی کمپیٹنٹ بھی ہیں نسبتاً اور جیسے کہ شفقت محمود ہیں یہ تو کچھ آبویس چوائسز تھی لیکن اس کے بعد جو چوائسز ہیں وہ سمجھ نہیں آتی اور جہاں کہ انہوں نے اپنی چوائسز کی ہیں وہ کوئی اتنی عالی عرفہ نہیں تھی ان کی پہچان جو ہے لوگ کے بارے میں وہ کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے ستھی سا امپریشن لے کے کسی کو بہت کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں اگر دوہزار اٹھارہ سے اب تک آپ نے پی ٹی آئی حکومت کی جو پرفارمیس دیکھی ہے اگر عمران خان صاحب کو دو تہائی سے زیادہ اکثریت مل جاتی تو کیا عمران خان صاحب کی پرفارمیس اسی طرح کی ہوتی یا اس سے بہتر ہوتی یہ کہنا بڑا مشکل ہے جب کبھی میں ان کی اپنی چوائسز دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی اتنی زیادہ تسلی نہیں ہے اور نہیں ہوتی حوصلہ فسائی نہیں ہوتی